ہم نے دبائی ویڈا کیٹاپولٹ پڑھا تھا اور ایک لڑکے کے بارے میں پڑھا تھا جو بہت عجیب سا تھا الگ الگ طرح کے بچے اس کے کلاس میٹ سے نریٹر کے اس میں سے یہ بہت راج جو ہے بہت ہی ڈیفرینٹ کائن کا لڑکا تھا اور وہ ہمیشہ شرارت کرتے رہتے تھے بہت سارے جنوروں کو پکڑتے تھے اپنے جیب میں رکھتے تھے اپنے پاس ہمیشہ کیٹاپولٹ رہتے تھے اس کے جس کو جو وہ مارنے کے لئے استعمال کرتے تھے اور اس کا نشانہ کبھی نہیں چکتا تھا تو اس طرح کہا ہم نے پڑھا تھا کچھ اس طرح سے تو نریٹر بعد میں ان کی پیتا جی کا جو ٹرانسفر ہوا تھا آؤٹسکرڈ میں تو وہاں ان کے فرنس بہت کم ملنے کے لئے آتے تھے بہت راج بھی وہاں آتے تھے اور وہ جگہ بہت ہی اس کو اچھا لگا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ جگہ ہنٹنگ کے لئے بہت اچھا ہے وہاں پہ بہت سارے پرندے رہتے تھے بگ پیجنس رہتے تھے میناس کانس تھے اور ان سب کو یہ سوچتے تھے کی ان سب کو یعنی کی ہنٹنگ کرنے میں مزہ آئے گا تو آج ہم آئے پڑھیں گی کی اس چپٹر میں ہمیں اور کیا کیا اور ہو رہا ہے جیسے کہ بہت راج بہت ہی شہرارتی لڑکا تھا تو میری مادر نہیں چاہتی تھی کہ میری فرنڈ بہت راج تھے ہو but she realized that I was lonely and neat company اور مگر اس نے realized اس کو سمجھ میں آئی کہ میں بہت اکیلی تھی اکیلا تھا تو مجھے ایک کمپنی کی ضرورت تھا مجھے ایک ساتھی کی ضرورت تھا جو بہت راج میرا ساتھ دیتا تھا one day my mother said to me ایک میری مادر نے مجھ سے کہا if your friend is so fond of destroying nest tell him to clean our store room the birds have made it very filthy اگر تمہارے فرنڈ کو destroy کرنے میں یعنی کی nest کو destroy کرنے میں مزہ آتا ہے تو اس کو ہماری store room کو صاف کرنے کو کہو the birds have made it very filthy filthy means یہاں پہ فیلڈی کا ملب ہے بہت گندہ birds نے ہمارے store room بہت گندہ کیا ہے اس کو صاف کرنے کو اس کو بولو i protested میں نے منع کیا you said scroll to destroy nest میں نے you said تم نے کہا تھا کہ nest کو destroy کرنا ظالمانا کام ہے یہ اچھا نہیں ہے i didn't suggest he should kill the birds he can remove the nest without harming them میرے مادر نے کہا کہ میں ایسا نہیں کہتی کہ وہ birds کو مارے بلکہ وہ اس nest کو without یعنی کی harming وہاں سے ہٹا سکتا ہے بینہ کچھ خراب کے اس nest کو وہاں سے ہٹا سکتا ہے the next time bodraj came next time آ گیا i took him to the go down ہم نے اس کو go down میں لے گیا ہے it was dark and smelly as though we had entered an animal slayer بہت ہی ڈاک تھا اندیرہ تھا اور smelly تھا بہت ہی بدبو آ رہا تھا جیسے ہی ہم animals لائر لائر مدب جہاں پہ animals رکھتے ہیں وہاں جب ہم انٹری ہم نے وہاں انٹری کیا وہاں پہ بہت سارے smells اور اندیرہ تھا i confess i was somewhat worried میں نے یہ مان لیا کہ مجھے بہت چنتہ ہو رہا تھا what if true to form bodraj destroy the nest مجھے اس بات کی فکر تھا اگر bodraj وہاں پہ پہ پہنچ اگر bodraj وہاں پہ nest کو destroy کریں گے تو کیا ہوگا pull out the burst feeder and broke their eggs اگر بارس کے فیضر کو وہ pull out کریں گے اور وہاں پہ جو ایکس ہوگا وہاں اس کو نیچے فہنگ لیں گے تو کیا ہوگا میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا bodraj had bought his catapult bodraj نے اپنے ساتھ catapult لایا تھا he studied the position of the nest under the roof وہ روف کے اندر جا کے اس نے جہاں جہاں nest بنا تھا وہاں اس نے examine کیا کہ کہاں کہاں پہ nest ہے near the ventilator جہاں پہ ventilator کے سامنے مہنہ کا جو nest تھا اس کو دیکھ رہے تھے i should see bits of cotton wool and rack hanging out میں نے دیکھا کہ وہاں پہ cotton اور جو ریک ہے جو straw ہے وہاں پہ hanging یعنی کی لٹکائے ہوئے تھے some pigeons started up and down of beam growing to one another کچھ pigeons جو ہے وہاں پہ پراوڑی پراوڑی اوپر نیچے بیم پر چر رہے تھے اور آواز نکلتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے مینا کے بچے تھے وہاں پہ ایک نیچ تھا مینا کے بچے تھے وہاں پہ تھے سیج بودراج امید with his catapult بودراج نے اپنے catapult کو ہاتھ میں لے ہوئے اس کی طرف نشانہ سادہ میں نے دیکھا کہ نیچ کے باہر یعنی کی میں نے چھوٹے چھوٹے بیگ یعنی کی چونچ یلو چونچ دیکھے مینا کے بچے کی لک بودراج ایکسکرام بودراج نے کہا یہ گنگا مینا ہے یہاں پہ اکثر یہ نہیں ملتے ہیں میں نے پوچھا پیرنس کہا کہ اس کے ماتا پیتا کہا ہے must be going in search of food they should be back soon شاید وہ کھانے کی تلاش میں باہر گئے ہیں جلدی ہی وہ پس آ جائیں گے بودراج جیسے catapult بودراج ہم نے catapult پہ اس طرح سے اٹھایا میں اس کو روکنا چاہتا تھا but there before I could open my mouth there was a whistling sound and then a loud crank of a pebble hit the iron sheet of the roof جیسے اس نشانہ سادہ جو پیبل پتھر تھا iron sheet لگا تھا اس کی روپ پہ لگ گیا اور بہت سارے آواز نکالا the tiny peaks vanish وہاں بھی دو چھوٹے چھوٹے چونس دو دکھائی دے رہا تھا اب نہیں دکھائی دے رہے تھے the cooling and teetering seas جو کبوتروں کی جو آواز تھے جو یہ سب بن ہو گیا it seems it is all birds had frightened into silence ایسا لگ رہا تھا کہ سارے birds جو ہے چوب چاپ بیٹھے ہوئے تھے بودراج let fly another pebble بودراج نے دوسرا پتھر پھینکا this time it stuck a beam this time وہ بھیم اوپر جو سیمنٹ کا بھیم جو ہوتا ہے وہاں پہ جا کے لگا بودراج was proud of this aim بودراج ہمیشہ اپنے نشانے پر یعنی کہ اس کو فخر تھا but he had missed his target's device مگر آج انہوں نے اپنے دو target miss کیا تھا and was very angry with himself اور اپنے آپ پہ بہت غصہ بھی آ رہا تھا when the chicks peeped over the ream of the nest جب دوبارہ سے ان کی جو چونج nest سے باہر دکھائی دے رہا تھا بودراج had a third try بودراج نے تیسرا پتھر مارا this time the pebble hit the side of the nest this bar pebble جو ہے nest کے side میں لگا and few straw and bit of cotton fell down اور کچھ straw اور cotton کے کچھ ٹکڑے جو ہے نیچے گیر گیا but the nest was not dislodged مگر nest کو کچھ نخصان نہیں پہنچا dislodged means نخصان نہیں پہنچا بودراج lifted his catapult again اس نے امنا catapult کو دوبارہ اٹھایا suddenly I a large shadow fleeted across the room اچانک بری سے سایا room کے اوپر آیا blocking the light of the ventilator ventilator سے جو light آ رہا تھا اس کو روکا started start we looked up ہم نے حیران ہو کے اوپر دیکھا gazing down at its ass menacingly was a large kite with its wing outstretched ہم نے بہت حیران ہوا ہم نے دیکھا large kite ہوتا ہے ایک eagle کی طرح ایک بڑا بار ہوتا ہے وہ اپنے wings فیلا کے وہاں پہ پہنچ گئے تھے تاہ مینہ chicks began fluttering its chik تھا مینہ تھا مینہ کی جو بچے بہت ڈر گئے what would the kite do what kite ان کو کھا جائیں گے یہ سوچ کر ڈر گئے تھے the kite left the ventilator and pierce on a ractar i had folded back its wing it had folded its wing it shook its craggy neck and peed to the right and left جو kite تھا وہاں پہ 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 نیچے کی طرف ریبرٹ فیڈن کرائز فیل ڈائیر بہت جتنے بھی بہت سے بہت ڈر کے مارے سب چلانے لگے the kite has been coming here everyday said بودراج بودراج نے کہا یہ یہ kite روز آتے ہیں i realized why broken wings straw and bits of birds flesh later the flood میرے کو سمجھ میں آگیا کہ یہاں پہ جنہیں بھی straw wings جو ہے یہاں پہ جو فلور پہ بکھرے ہوئے ہیں اسی kite کی وجہ سے ہیں the kite must have ravaged the nest often ہمیشہ یہ kite یہاں پہ آکے اس nest کو تابع کرتے ہیں بودراج had not taken his eyes of the kite and was slowly moving towards the nest the cries become shriller بودراج نے اپنے آنکھ not taken his eyes off kite سے نہیں ہٹھایا was slowly moving towards the nest دیرے دیرے وہ نائس کی طرف پڑ رہا تھا kite the cries become shriller جو مینہ کی بچے ان کی آواز اور تیز ہو رہا تھا بودراج نے اپنے کے پول اٹھایا اور kite کی طرف نشانہ سادھا don't hit the kite it will attack you kite کو نہ مارو وہ تم پہ اٹیک کر سکتا ہے I shout it but بودراج bet no the pebble missed the kite and hit the ceiling pebble kite پہ نہیں لگا اور ceiling پہ لگیا the kite spread its wing wide and peed down kite اپنے جو wings فیلایا اور نیچے دیکھنے لگے let's get out of here I said frightened میں بہت ڈر گیا اور میں نے کہا یہاں سے چلو چلتے ہیں the kite will بچوں کو کھا جائیں گے وہ اس کے اندر سے جو آواز آ رہا تھا بہت عجیب سا لگا مجھے بہت راش ایم اکین دا کھائٹ لیف دا ریف تر ان سپریڈ از ونگ سپریڈ 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 میں دیکھا کی کھائٹ جو ہم چھت مجھے کہا لیف رہن بچوں بچوں باگ کے گیا اور ٹیبل کو روم کے سنٹر میں لایا I didn't know how to use catapult مجھے catapult چلانا نہیں آتا تھا I tried once but the kite had left the beam and flown to another میں نے کوشش کیا مگر kite جو ہے کیا کر رہا تھا ایک بیم سے دوسری طرف ادھ رہا تھا بودراز تھا that brought the table right under the manna's nest اس نے table کو manna کے nest کے نیچے لایا then he picked up the broken chair and placed it on the table اس نے ایک ٹوٹے ہوئی کرسی کو table کے اوپر رکھا he climbed on the chair gently lift the nest and slowly step down اس نے آرام سے ہلکے سے اس nest کو وہاں سے نیچے اتارا let's get out of here یہاں سے ہم چلو چلتے ہیں he said and ran towards the door اور دور کی طرف چلے گئے I have followed ہم میں بھی چلا گیا اس کے پیچھے پیچھے we went to the garage ہم گیراج میں پہنچے it had only one door and small window in a back wall یہاں ایک چھوٹا سا دروازہ اور ایک کھٹکی ہی اس گیراج میں تھا اس گیراج کا ایک ہی کھٹکی اور ایک ہی دروازہ تھا the kite can't get here the kite یہاں پہ نہیں آسکے گا he said اس نے کہا and climbed on to the box and the box پہ climbing کیا climbing کیا وہ باکس کے اوپر چڑھا place the nest on the beam اور اوپر جو بیم کی اوپر nest کو رکھ دیا the manor's young head quietened down manor's کے جو بچے تھے انہوں نے چلانہ بند کر دیا تھا standing on the box بودراج پیپڈ into the nest بوکس کے اوپر چڑھ کر میں بودراج نے اچھی طرح سے وہاں پہ دیکھا پیپڈ مطلب دیکھنا nest کی طرف دیکھا i thought it would pick them both and put them in his pocket میں نے سوچا کہ وہ ان مہناز کے بچے کو وہاں سے نکال کے اپنے جیب میں رکھیں گے as usually he did جو عام طور پر وہ کرتے تھے but after looking at them and for a long time he said bring some water but ان کو تھوڑی دیر بعد دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے کچھ پانی دے دو the chicks are thirsty یہ بچے جو ہے بہت thirsty ہے ان کو بہت ہی یعنی کی پیاسے ہیں we will put it drop by drop into their mouth ہم drop by drop ان کے موں میں یعنی کی پانی دیتے ہیں i bought a glass of water میں نے گلاس میں water لایا both the chicks breaks beaks open we are panting اور chicks نے اپنے جو beaks اپنی چونج یعنی کی چونج کو open کیا بودراج fed them بودراج نے ان کو پانی پلایا with a drops of water he told not to touch them اور nor he touch himself اس نے مجھ کو touch کرنی نہیں دیا اور خود اس نے خود بھی touch ان کو نہیں کیا how their parents know they are here i asked میں نے پوچھا کہ ان کے پیرنس کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ مہنہ یہاں پہ پہ پہنچا they will look for them ان کے پیرنس جو ہے ان کو دون رہے ہیں we stayed دون رہے ہیں ہم گیریج میں بہت ٹائم وہاں پہ رہا when بودراج کیم جو بودراج جب نیکس دی واپس آیا he had neither catapult nor pebble اس کے پاس نہ pebbles تھے نہ پتھر نہ catapult تھے he carried a bag of seed اس نے ایک bag اٹھایا تھا جس میں بہت سارے seeds تھے کھانے تھے کھانا لائے تھے مینا کے بچے کے لئے we fed the مینا and spent hours watching their antics ہم نے ان کو کھانا کھلایا اور دیکھتے رہے ان کو دیکھتے رہے antics ہوتا ہے funny play tricks اور بچوں کو کھلتے دیکھتے رہے تو اس میں ایک بچہ بہت راض جو ہے کیسے انہوں نے ایک مینا کے بچوں کو بچایا ہے ہنٹر ہنٹر become a protector اسی کو کہتا ہے thank you very much